جیتے گا جان پور جیتیں گے ہم اس نعرے کے ساتھ دوہزار چوبیس لوگ سباہ چوناؤں میں بگل پھوکنے والے پورف سانسط دھرنجے سنگھ اس وقت جیل میں ہے اور اب لگتا ہے پورف سانسط دھرنجے سنگھ کے راجنیتی کریئر پر بھی ایک لمبا برام لگ سکتا ہے کیونکہ اتر پردیش کے جان پور کی وچیش ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے دھرنجے سنگھ کے خلاف سات سال کی سزا کا اعلان کیا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں شریش بھارت آپ کے ساتھ میں ہوں سنجیف چوہان جان پور سے پورف سانسط دھرنجے سنگھ برے دن کا شکار ہے ان کے برے دن ختم ہوتے فلال دکھائی نہیں دیکھ رہے ہیں چوناؤی سال ہے لہٰذا دھرنجے بھی لوگ سباہ چوناؤں لڑنے کی تیاری کر رہے تھے لیکن کوٹ کے اس فیصلے نے انہیں تگڑا جھٹکا دے دیا ہے لوگ پرتندھر تو ادنیم کے تحت کوئی بھی نیتا دو یا دو سال سے زیادہ سزا ملنے پر سزا کی عوضی پوری ہونے سے چھ سال بعد تک چوناؤں نہیں لڑ سکتا کوٹ کی سزا کے بعد دھرنجے سنگھ ورطمان اس ستی میں قریب تیرہ سال تک چوناؤں لڑ پانے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے حالکہ ان کی طرف سے سزا کو چوناؤتی ضرور دی جا سکتی ہے سرکاری وکیل ستیش کمار پانڈے کی بانے تو جان پور کے پور سانسد دھرنجے سنگھ اور ان کے ساتھی سندوش وکرم کو MP MLA کوٹ نے IPC کی دھارہ 364, 385, 504 اور 506 کے تحت 7 سال کی قید اور 50,000 جرمانی کی سزا سنائی ہے اس کے علاوہ IPC کی دھارہ 385 میں 5 سال کی سزا اور 25,000 روپے جرمانہ دھارہ 504 میں 1 سال 246 کے تحت جواروپ لگے ہیں ان میں 2 سال کی سزا کا اعلان کیا گیا دراصل سال 2020 کے ایک کیس میں جان پور کے پور سانسد دھرنجے سنگھ کو MP MLA کوٹ نے نمامی گنگے کے انجینئر سے رنگداری مانگنے اور اس کے اپرہن کے معاملے میں دوشی کرا دیا ہے مزفرنگر کے رہنے والے نمامی گنگے پروجیکٹ کے مینجر ابنو سنگھل نے دس مئی 2020 کو لائن بازار تھانے میں اپرہن، رنگداری اور اندھارہوں میں دھرنجے اور ان کے ساتھ ہی وکرم پر معاملہ درش کر آیا تھا شکایت کی گئی تھی اس میں کہ سنتوش رکرم نے دو ساتھیوں کے ساتھ سنگھل کا پہنڈ کیا اور پور ویسانسد دھرنجے سنگھ کے آواز پر لے گئے وہاں دھرنجے سنگھ پسٹل لے کر آیا اور گالیاں دیتے ہوئے اب انہوں سنگھل کو کم گنووطہ والی سامگری کی آبورتی کرنے کا دباؤ بنایا گیا انکار کرنے پر دھمکی دیتے ہوئے رنگداری مانگنے کا بھی آروپ لگایا تھا انہوں نے تو اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ فیصلہ پہلے بھی آسکتا ہے لیکن اس وقت یعنی چناف کے وقت کیوں آیا اور تب ہی کیوں آیا جب جیتے کا جان پور جیتے گے ہم کا پوسٹر اپنے سوشل میڈیا پر دھرنجے سنگھ نے لگایا ایسے میں کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے کئی ایسے سوال ہیں جو دھرنجے کی گرفتاری کی ٹائمنگ پر سوال اٹھاتے ہیں فیلال بی جی بی کے جان پور لوگ سبھا سیٹ سے مہاراشت کے پور گریہ راجمنتری کرپاشنکر سنگھ کو پرتیاشی بنا جانے کے بعد دھرنجے سنگھ نے چناف لڑنے کا اعلان کر دیا تھا اور یہاں سے اگر دھرنجے سنگھ چناف لڑتے تو جان پور کا چناف ترکونی یہ ہو جاتا ہے وہیں چناف لڑنے کو لے کر جی ڈیو مہا سچیو اور پور سانسط باہوالی دھرنجے سنگھ نے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر خود کی پوسٹر کے ساتھ لکھا کہ ساتھیوں تیار رہیے لکش بس ایک لوگ سبھا تیہتر جان پور اس کے ساتھ ہی جیتے گا جان پور جیتیں گے ہم کے ساتھ اپنی فوٹو بھی رونے شیئر کی خیر دھرنجے سنگھ ایسے شخص بھی رہے ہیں جن کے مارے جانے کی خبر پر پولیس نے خوب واواہی لوٹی تھی آپ کو یاد ہوگا لیکن تین مہنے بعد جب اس شخص نے کورٹ میں سرنڈر کیا تو واواہی لوٹنے والی پولیس ٹیم کو جیل جانے تک کی نوبت آگئی انکاؤنٹر میں مارا گیا وہ شخص اتر پردیش کی سیاست کا ماننی یہ بن گیا بات سترہ اکٹوبر 1998 کی ہے جب بدوہی زیلے کی پولیس نے بدوہی مرزاپور بارڈر پر چار بدماشوں کا انکاؤنٹر کیا پولیس ٹیم نے انکاؤنٹر کے بعد دعویٰ کیا کہ پیٹرول پمپ لوٹنے جار ہے بدماش پولیس مٹ بھیڑ میں مارے گئے جس میں پچاس دار کا انعامی بدماش دھرننجا سنگھ بھی شامل تھا واواہی خوب ملی پولیس کو مگر پھر پولیس کی کرکری بھی شروع ہو گئی مارے گئے جس شخص کو پولیس نے دھرننجا سنگھ بتایا تھا اس کے دعویدار نے کہا کہ وہ دھرنجا سنگھ نہیں ہے جس پر پچاس دار کا انعام تھا کہ جگہ یہ اس کا بتیجہ دھرنجا سنگھ ہے خیر اس کے بعد پولیس کے خلاف ناروازی ہوئی دھرنجا پردشن ہوا پولیس نے نردوشنوں کو مار گرایا ایسے آروپ لگے تین مہینے بعد 11 جنوری 1999 کو دھرنجا سنگھ نے کورٹ میں سرنڈر کر دیا جی 11 جنوری 1999 جب دھرنجا نے کورٹ میں سرنڈر کیا کورٹ میں سرنڈر کیا تو کھلبلی مچ گئی اینکاؤنٹر کرنے والی ٹیم پر جانچ بیٹھی مانوہ دکار آئیو کی سفارش پر کیس درج ہوا 34 پولیس والوں پر کیس بھی چلا لیکن بعد میں عدالتی سنوائی کے بعد کچھ پولیس کرمیوں کی موت ہو گئی اور جو زندہ بچے وہ بری کر دی گئے بس یہیں سے دھرنجا سنگھ کے راجنیتک سفر کی شروعات ہوئی اور وہ پہلی بار نردلی ویدھائک بن گئی مگر اب 7 سال کی سزا کے اعلان کے بعد ایک بار پھر دھرنجا سنگھ کے راجنیتک سفر پر فیرام سا لکتہ نظر آ رہا ہے نمازم